بسم اللہ الرحمن الرحیم نابالغ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اگر وہ امامتی کرے تو کیا مسئلہ ہے حافظ ہے یا حافظ نہیں ہے کچھ قرآن کی آیتیں یاد ہیں کچھ پارے یاد ہیں اس کو وہ چاہتا ہے کہ میں امام بن کر نماز پڑھاؤں کیا مسئلہ ہے دلائل کی روشنی میں مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کروں گا جیسا کہ سب سے پہلی بات فتاوہ شامی میں دیکھ لیجئے کا تفصیل موجود ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اکیس پر اب سمجھئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اتنے بڑے بڑے صحابہ یہ ناجائز قرار دیتے ہیں یہ اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ امامتی نہیں کر سکتا اس میں تفصیل ہے ابھی بتاؤں گا میں آپ کو آگے اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بالکل مرفوح حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث ترمی شریف میں موجود ہے بالکل صحیح روایت ہے امام زامن ہوتا ہے اور جو نابالغ بچہ ہوتا ہے وہ زامن ہوتا ہی نہیں ہے وہ جو ہے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ زمانت کو برداشت کر سکے زامن بن سکے یہ ایک تفصیل گفتگو ہے زمانت کے بارے میں میری ایک ویڈیو مستقل موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی لئے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریے گا نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنا کیسا ہے بائے یم اے آر بی میرے چینل کے نام مار دیجئے ویڈیو آ جائے کہ تفصیل سے دیکھ لیجئے گا اس کو تو اسی لئے یہ سمجھئے جو نابالغ بچہ ہے وہ زمانت کے قابل ہی نہیں ہے اسی لئے جب وہ زمانت کے قابل نہیں ہے وہ زامن نہیں بن سکتا تو پھر امام کیسے بنے گا کیونکہ امام کے بارے میں آتا ہے امام زامن ہوتا ہے اور بچہ زامن ہی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھائے گا وہ اب سمجھئے ایک چیز اور یہاں پر غور کرنے کی بات ہے تفصیل بتاتا ہوں اگر صرف اور صرف نابالغ بچے ہیں کوئی بالغ اس میں نہیں ہے اور نابالغ بچوں کی امامتی نابالغ بچہ کر رہا ہے تو بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے بالکل جائز ہے رہی یہ بات اگر بالغ ہوں تو پھر کیا مسئلہ بنے گا کچھ نابالغ بھی ہیں کچھ بالغ بھی ہیں ایسی صورت میں اگر نابالغ بچہ امامتی کرے گا تو پھر نابالغوں کی تو نماز ہو جائے گی لیکن بالغ مردوں کی نماز نہیں ہوگی اسی لئے نابالغ بچہ بالغ مردوں کی امامتی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور ذرا سمجھ لیجئے کچھ حضرات اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں بالغ نابالغ ہونے کی پہچان اس کی علامت کیا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اسی لئے اسی ویڈیو کے زیل میں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں علامت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں داری نہیں آئی ہے تو وہ نابالغ ہے غلط بات ہے بالغ اور نابالغ ہونے کا داری سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ حقیقت میں بالغ ہے داری بلکل نہیں آئی ہے ابھی ایک داری آ جائے اور کتروہ دے تو پھر وہ فاسق ہے اس کی امامت تو مقروہ ہے وہ الگ بات ہے داری اگی ہی نہیں ہے چھوڑی چھوڑی داری ہے ذرا سے داری آیا داری ہے ہی نہیں بلکل لیکن بالغ ہو چکا ہے ابھی بالی ہونے کی عمر بتاؤں گا انشاءاللہ اس صورت میں اس کی نماز بلا کراہت درست ہے اس کی امامتی بالکل جائز ہے کیونکہ داڑی سے یعنی امامتی کرنے کا جو داڑی اٹھنے نئے اٹھنے سے اگنے نئے اگنے سے امامتی کا تعلق نہیں بالی نابالی ہونے کا تعلق نہیں ہے ایک بات تھی دوسری بات کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیر ناف کے بال جب اگ جائیں آدمی اس وقت بالی ہو جاتا ہے یہ بھی غلط ہے بالی اور نابالی ہونے کا میعار یہ بھی نہیں ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں اور سمجھنے کی ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نابالی بچہ جو ہے وہ تراوی کی نماز میں امامتی کر سکتا ہے بقیہ نماز میں نہیں کر سکتا جبکہ فقہان نے اس کی تصریح کر دی ہے اور صحیح مسئلہ مفتابہی قول یہی ہے مختار قول یہی ہے نابالی بچہ بالیوں کی امامتی بالیوں کا جو ہے امام بننا وہ اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کوئی امام بن سکتے چاہے وہ کسی بھی نماز میں ہو چاہے وہ نفل نماز میں ہو چاہے وہ تراوی کی نماز میں ہو چاہے وہ فرض نمازیں ہو پنز وقت کا نماز کسی بھی نماز میں نابالی بچہ بالیوں کی امامتی نہیں کر سکتا اب ذرا سمجھئے بالی ہونے کی پھر میعار کیا ہے بالی ہونے کا میعار جو اس کی پہچان اور علامت ہے وہ یہ ہے کہ احتلام ہو جائے اور یہاں جو بالگ ہونے کی علامت میں بتا رہا ہوں اس کی پہچان بتا رہا ہوں یہ مردوں کے لیے ہے لڑکوں کے لیے ہے لڑکیوں کا مسئلہ الگ ہے ٹھیک ہے دوسری بحث اس کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے یہاں دھوکہ مت کھائیے گا پھر بالگ ہونا عمر کم سے کم لڑکے کے لیے بارہ سال ہونا چاہیے اس سے پہلے وہ بالگ ہوئی نہیں سکتا علامت پائی جائے تب بھی وہ بالگوں میں شمار نہیں ہوگا جب تک اس کی عمر بارہ سال نہیں ہو جائے بارہ سال کم سے کم اس سے آگے بالگ ہوگا نہیں ہوگا علامت سے پھر پتہ چلے گا آگے بتاؤں گا آپ کو رہی یہ بات اگر پندرہ سال ہو جائے پھر بھی کوئی علامت نہیں پائی جائے پندرہ سال ہوتے ہی وہ بالگوں میں شمار ہو جائے گا چاہے علامت نہیں پائی جائے تب بھی وہ سمجھ جائے کہ بالگ ہو گیا یہ پندرہ سال ہوتے ہی لڑکے کے لئے کہہ رہا ہوں میں رہی یہ بات اب علامت کیسے ہے بارہ سال اور بارہ سال کے بعد سے لے کر پندرہ سال کے درمیان درمیان اگر علامت پائی جائے گی تب ہی بالی ہوگا ورنہ پندرہ سال مکمل ہونے پہ وہ بالی کی شمار ہوگا رہی یہ بات کہ علامتیں کیا ہیں علامتیں دو ہیں ایک علامت یہ ہے شادی شدہ ہے یا پھر شادی شدہ نہیں تھا لیکن کسی وجہ سے زنا وغیرہ کا ارتکاب کر لیا وہ حرام کام ہے پھر بھی زنا وغیرہ کر لیا تھا اس سے جس کے ساتھ وہ زنا کیا تھا یا اگر وہ شادی شدہ ہے بیوی سے ہمستری کیا تھا حمل ٹھہر گیا بیوی کے پیٹ میں بچہ آ گیا اب اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ بالی ہو گیا ہے بالی اب اس کو مانا جائے گا دوسری علامت کیا ہے دوسری علامت یہ ہے احتلام ہو جائے نائٹ فیل جس کو کہتے ہیں رات میں سو جا ہوا تھا یا دن میں کسی وقت سو جا ہوا تھا بس منی خارج ہو گئی احتلام ہو گیا اس سے بھی وہ بالی اور نابالی ہونے کی پہچان ہے اگر وہ احتلام ہو جائے وہ بالی میں شمار ہو جائے گا اب یہ پتہ کیسے کریں گے خود لڑکے سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی احتلام ہوا ہے نہیں ہوا ہے اگر وہ منع کرتا ہے یا پھر جو ہے سادی شدہ نہیں ہے اس کی بیوی حمل سے بھی نہیں ٹھہر ہی ہے تو نابالی ہی شمار ہوگا وہ بتا دے گا خود بھائی احتلام کر لیا جائے اس سے تو اس سے یہ کہنے کا مقصد تھا نابالی بچہ امامتی نہیں کر سکتا نابالی ہونے کی علامت پہچان کیا ہے بالی کب ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں